اچھا کاشو بائی صاحب جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سیٹرڈے کا پروٹیس تھا پی ٹی آئی کا اس کو اگر تھوڑا سا دیکھ لیں اس طریقے سے کہ یہ پروٹیس جو تھا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے جلسے کے بعد تھا جس کے کوئی اتنے خاطر خان نتائج نہیں تھے بلکہ اس کے بعد بہت ساری جو ایک سپیکلیشن یہ تھی کہ شاید نہیں کر پائی پی ٹی آئی اس طرح کا پاور شو اور نہیں کر پائی پی ٹی آئی اس طرح کی موبیلائزیشن جو وہ چاہ رہی ہے تو اس پروٹیس نے اس اپینین کو بدلا ہے یا یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پروٹیس کو سکسیسفل اور نوٹ تو یہ پروٹیس کبھی بھی نمبر سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا نمبر کیا ہے کیونکہ پروٹیس کا جو طریقہ ہے وہ جلسے کے طریقے سے بڑا مختلف ہوتا ہے جلسے میں آپ ایک سیز لگاتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں لوگوں کو تقریریں سناتے ہیں اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم نمبر گمتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے تھے جب اعتجاج ہوتا ہے اعتجاج میں نمبر نہیں ہوتے اس میں ریلیز ہوتی ہیں گاریاں اگر ہوگی تو سپوری گاریاں بھی بڑی لگتی ہیں لیکن ریلی کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے حکومت آپ کو روکے آنسو ڈیس چلے ہر طور پر دنگا فزاد ہو اور اب کوئی بھی پارٹی جو یہ کرنا چاہتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اپٹکس جسمی جی ہے یعنی وہ ایک اپٹکس کریئٹ کریں کہ جیسے وہ مظلوم ہیں اور ایک ظالم حکومت ایک پیشنس حکومت ان کو روکنے کی کوشش ہے تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے ایک اعتجاجی تحریک میں یا اعتجاجی کال میں اور ایک جلسے کی کال میں فرق ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز اور بھی لیکن جو آپ نے کہا رہا ہے جلسے کے نمبر میں اس وقت نمبر دیکھوں گا اور ظاہرہ ہم دیکھتے ہیں نمبر کو جب آپ اس کو کسی کو کھلا ہاتھ دیں اس کو فری ہینڈ کو دیں کہ وہ جلسہ کر سکے ایک اچھی جگہ پر اپنی جگہ ہو ٹائے لیا کر باغ ہو جلسہ چھوڑے اور کہیں آئیں جلسہ کریں آپ پھر کومنٹیٹرز کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ جلسہ بڑا تھا چھوٹا تھا درمیانہ تھا جب حکومت سب کچھ ہی روکنے پر آتی ہے اور آپ کو دیکھتی بھی جگہ پہر سے باہر کھے تو مزارہ مشکل ہو جاتا ہے اس جلسے کو جاج کر دیں سو نمبر تو نہیں تھا کاشیف لیکن اگر یہ امپیکٹ وائز اگر اس کو دیکھیں اور تھوڑا سا اگر مو فورٹ کریں اور بات کریں گندہ پور کی علی امین گندہ پور نے جس طرح سے جس ٹائم پہ وہ واپس گئے اور انہوں نے واپسی کا اعلان کیا اور پھر وہاں جا کے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ یہ ایک گولی اگر ماریں گے تو ہم دس گولیوں سے جواب دیں گے اب یہ کیا سٹرائٹیجی ہے آپ کو لگ رہے کہ اگر آپ ایک گولی مارو کہ ہم دس ماریں گے صرف یہ نہیں ہے اگر آپ اس بیان میں دیکھیں انہوں نے کہا سبائلی جرگے کرو ان کو کہا آج ہماری باری ہے کل تمہاری باری ہو ان جرگوں کو لے کر اور پھر لوگوں کو آپ لے کر پنجاب کی طرف جائیں گے یعنی آپ ایک صوبے کے پولس اور امام کو دوسرے صوبے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اگر خدا نہ خاصتہ بولی چلے گی تو ہم بہت بولیاں چلائیں گے یہ سیبل بار ہے کسیزن آم سٹرگل سیاسی جماعتیں پولیٹیکل سٹرگل کیا کرتی کئی دفعہ بہت لبی پولیٹیکل سٹرگل ہوتی بینسن منڈیلا کی پولیٹیکل سٹرگل ستائیس سال کی تھی وہ جیل میرا ستائیس سال لیکن وہ سٹرگل چلتی رہتی ہے پولیٹیکل سٹرگل سٹرگل کے خد و خالی مختلف ہوتے ہیں یہ آم سٹرگل کی بات کر رہے ہیں یہ تو سبل بار کی بات کر رہے ہیں مجھے تو خوف آتا ہے ایسے کسی منظر کو سوچ کے کہ ایک طرف سے چیپی کے لوگ آ رہے ہوں گے جو کہ ہمیں بدا کہ وہ بندوق اٹھانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ پنجاب آئیں گے پنجاب میں پولیس ان کے اوپر آنسو جیس کرائی گی بندوق سے فرصہ فائر کرے گی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کتنے خطرنات مناظر ہوں گے مجھے تو خال اٹھا ہے یہ سوچ کر کے کیا ہوگا کاشف آپ کا بہت شکریہ آپ نے جائن کیا سر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں نے بڑے عرصے بعد آپ کو اتنا میں نے وریڈ دیکھا ہے پریشان دیکھا ہے آپ نے اپنے بچوں کوئی مثال دی ہمارے بچے سکول جا رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ خان صاحب جن سے آپ نے بھی بات کی کہ یہ جد و جہہد پولٹیکل سے زیادہ آم سٹرگل ہوتی جا رہی ہے گاڈ فار بیڈز مجھے نہیں پتا کمپیریزن بنتا ہے نہیں بنتا تو ذلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے بچوں نے بھی اسی طریقے سے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور انہوں نے بھی ایک مسلح جد و دہت انہوں نے شروع کر دی تھی اور پاکستان میں جو کچھ ہوا نو بینجر بھٹو صاحبہ نے اور ان کی نصرت بھٹو صاحبہ نے اپنے بھائیوں سے اپنے بچوں سے انہوں نے ایک سیپریٹ روٹ لیا ایک پولٹیکل سٹرگر رکھے اور وہ دو تین دفعہ وزیراعظم بنی پاور میں بھی اب کیا سمجھتے ہیں گنڈاپور صاحب اور باقی لوگ جو ہیں خان صاحب ان کو تھپکی بھی دے رہے ہیں تو یہ مرتضی بھٹو والی سٹریٹیجی پہ جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کپتان ہمارا وزیراعظم جیل میں ہے تو پھر اس کے بعد ان کو چھڑوانے کے لئے تو اسی طرح کے ملتے جلتے حالات ہیں یا آپ کو لگتے کے مختلف بات ہے یہ اگر آپ کو جلتے کے مختلف بات ہے یہ مجھے امید ہے کہ ہم اس طرف ایک شیاتھی جماعت پاکستان میں اس طرف نہیں جائیں آپ گیانے ہو جہاز بھی اغوا ہوئے تھے اور بڑے عام پکڑے جاتے تھے اس وقت اور میں تو ذاتی طور پر جو کہ میری فیملی اس وقت ساری کی ساری پولٹیکل تھی اور پیپلز پارٹی میں تھی میں تو بہت ہی چیزیں اس وقت سنا کرتا تھا اور بعد میں تو بہت سٹوریاں سنی میں نے تو مجھے امید ہے جائیں گے مجھے نہیں لگتا ادھر جائیں گے لیکن اس طرح کے بیان دینے کا فائدہ کیا ہے مجھے دوست اس بیان کے بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ ایک تو حکومت کو مواد دے رہے ہیں کہ حکومت میں اگر آپ پر پابندی لگانی ہے اس بیان کی بنیاد پر آپ پر پابندی لگانی ہے وہ کہیں دیکھیں یہ تو سیبل وار کرانے کی بات کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کوئی شیاسی جماعت خاص کر اتنی مقبول شیاسی جماعت ایک تو ہوتا ہے وہ سب جماعت غیر مقبول تو اس کے پاس پیچس کو بدلنے کے لیے اس نے بندوق اٹھانی اتنی مقبول شیاسی جماعت بیٹر اندر ہے لیکن لیڈر باہر بھی آئے گا آئی کانٹ امیجن کیونکہ پاس اس کے علاوہ راستہ نہیں بہت راستے پولیٹیکل سٹرگل ایک بہت کامیاب راستہ ہے دنیا میں پولیٹیکل سٹرگل کامیاب ہوئی ٹوڑا بقت زیادہ لگ جاتا لیکن عام سٹرگل ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو لیکن اس کا لفتان بہت زورتا بیری ٹرو اچھا آپ اس دن مجود تھے جو مولو فضل عبان صاحب کی مشہور زمانہ بیٹھا کوئی ہے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے میرے اخیر منظور پشتین کا حوالہ دے رہے تھے فہمناٹ رانگ کے میرے پاس وہ کنسلٹیشن کے لیے آئے تھے مشرق کرنے جی ہم نے جرگہ کرنا ہے اور ہم شاید بہت بڑے کوئی سوی پینگ کوئی سٹیپس لینے والے ہیں آپ اس وقت مجود تھے تو انہوں نے کہا جناب کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا روہینگا کے مسلمانوں کے مثال دی تھی وہ بھی میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے بہتر ہے اپنے حقوق کی آواز اٹھائی جائیں فیڈریشن سے الہتہ ہو کر آپ کوئی کام کریں گے تو ریاست آپ کو کچھل کر رکھ دے گی اور انہوں نے کہا جناب وہی کچھ ہوا وہاں پہ اور اس نوجوان کو میں نے یہ مشورہ دیا تھے چیز کریں اور وہی کچھ ہو جو روہینگا والوں میں ہوا یہ مولانا فضل رمان صاحب علی بات یاد ہوگی آپ کو انہوں نے ریفرنس دیا تھا صحیح بلکل انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے روہینگیا کے مسلمان کو کہا کہ آپ کا جو ایریا ہے اس کے مسلمان شاید آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن باقی کے مسلمان آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے جنگہ یہ ایجندہ نہیں ہے اور آپ آئیسولیٹ بھی ہو جائیں گے اور یہی کہا انہوں نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا جو میں ہوں اسوان یارولی سے بات چیز کرو کسی اور سے بات کرلو لیکن مشورہ کرو اور راستہ نکالو اور راستہ نکلا انہوں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ منظور پشتین نے اپنا بیان بدلا انہوں نے کہا ہم مشابرت کر رہے ہیں بلکل یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں ایک سیاستدان جس نے نسلوں کی سیاست دیکھتی ہے انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی انہوں نے کہا آپ کو نہیں کہی لیکن انہوں نے بات کہی ہے کہ سیاستدان بھٹو صاحب اس لیے اتنی مشکل میں پڑ گئے کہ آئیسولیٹ ہوگا سیاستدان جب آئیسولیٹ ہو جاتا ہے آپ لیکن ہر سیاستدان نے مشکل وقت میں الائنسز بنایاں ایمار ڈی بنا پیپلز پارٹی بھی اس کے بعد ایمار ڈی کے ساتھ بات چیز ہوئی آپ کو یاد ہوگا ایٹیز میں ایٹی تھری ایٹی تھری میں ایٹی تھری میں ایٹی تھری بنا الائنسز بنتے ہیں سیاستی زماعتیں اسی لیے الائنسز بناتی ہیں داکہ اکیلی نہ رہ جائیں اگر آپ آئیسولیٹ ہو جائیں تو آپ کو الیمنیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے پورتوں کا یہ بھی خیال ہے سیاستدان مولانا صاحب کا تو بسلعہ یہ ہے کہ وہ آئیسولیٹ نہ ہو تحریک انصاف آپ جب مولانا سے بات کریں آج دیکھیں مولانا نے بھی کہہ دیا نا تو بجگانہ بیان ہے آپ اچھک نظر کے پاس جائیں گے شاید وہ بھی ڈیسون کریں گے آپ دوسروں کے پاس جائیں گے وہ بھی ڈیسون کریں گے اس بیان کو تو کیا تحریک انصاف ان سب الائنسز کو پیچھے چھوڑ کے اکیلے چلنا چاہتی ہے کہ ہم بھرک اٹھا لیں کہ آپ کو میری رہ ہے میں اپنے شعب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی رہ لے لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ کو بچانا چاہیے آپ کے پاس اگر فیر برینڈ اور بھی ہیں ان سے باتیں کلوانی بھی ہیں ضروری ہیں خدا رہا خاصا ضروری ہیں کمیل کو سوپے کا ایک وزیر اعلیٰ جو ہے آپ کی پارٹی حکومات ہے وسائل ہیں بہت کچھ وہاں سے آپ کرتے کراتے ہیں اس کو آپ نے فرنٹ پہ کر دیا جو آپ کا لاسٹ کارٹ ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو پہلے کر دیا اور اسے بیانات دلوائے جا رہے ہیں اور مسلسل دلوائے جا رہے ہیں آپ کو مخالفین کہہ رہے ہیں جناب آپ کو جو لاشیں چاہیے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں جی گولی چلے گے تو ہم دس گولیاں ماریں گے